بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبات آج اردو کی کتاب کا عنوان دہاتی اور شہری زندگی کا فرق جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر گیارہ پہ ہے آج ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے عزیز طلب علم ساتھیوں دہات سے مراد گاؤں اور شہر دہاتی اور شہری زندگی کا فرق ہے کہ کچھ لوگ دہاتوں میں گاؤں میں رہتے ہیں ان کا سادہ طرز زندگی ہے اور کچھ لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور ان کی کیا طرز زندگی ہے اس کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے تو اس سبق میں جو کردار ہیں وہ احمد ہے اس کا بھائی بلال ہے حسن جو اس کا ماموزاد بیٹا ہے اور احمد جو ہے وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے ننیال یعنی کے نانا نانی کے پاس جاتا ہے اب وہ وہاں پہ گاؤں کا کیا منظر دیکھتا ہے کس طرح کی زندگی دیکھتا ہے وہ ہم ابھی معلومات حاصل کرتے ہیں احمد ساتھویں جماعت میں برتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے اس کی ننیال گاؤں میں ہے ننیال یعنی کے ماں کے رشتے دار گرمیوں کی تاتیلات میں احمد اور اس کا بھائی بلال اور ننی بہن آئیشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے تاتیلات کا مطلب ہوتا ہے چھٹیاں وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے احمد کے مامو جان نے ان کا استقبال کیا استقبال یعنی کے خوش آمدید کہا وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے سڑک کے دونوں جانب دہان کے ہرے بڑے کھیت تھے دہان کا مطلب گندوں وہ گاؤں کی ہری بڑی فضاء دے کر بہت خوش ہوئے کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں ہش آمدید کہنے کے لیے تیار تھا احمد اور بلال اپنے مامو زادبائی حسن کے ساتھ گاؤں کی طرف چلے گئے دہان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیو ویل چل رہا تھا وہ ٹیو ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا ان کی آواز سن کر ازان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا روح کیا نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخون پر کھانا چن رہی تھی تھوڑی دیر بعد سب دسترخون پر بیٹھ کے دسترخون کھانا کھانے کی جگہ یا کھانا کھانے کے لیے جو کپڑا بچھایا جاتا ہے تو کھانا کھانے کے دوران بھی بات جیت ہوتی رہی اب آپ نیکس پیج پہ دیکھیں گے صفحہ نمبر بارہ پہ احمد ممانی جان ابھی تو شام ہوئی ہے آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں ممانی جان احمد میاں ہمدہاتی لوگ ہیں ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح جلد اٹھنے کا رواج ہے شہروں میں تو لوگ رات گے تک جاگتے رہتے ہیں اور اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں حسن میں نے اپنی کتاب میں پڑا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے نانا جان شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں احمد نانا جان شہر کی اخواتین مرطاپے کا شکار ہوتی ہیں مگر یہاں گاؤں میں رہنے والی اکثر خواتین دبلی پتلی ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے نانا جان بھئی دہاتی خواتین سارا دین کاموں میں مصروف رہتی ہیں وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں کھیتوں میں ایک آج چکر بھی لگ جاتا ہے جبکہ شہروں میں رہنے والی خواتین سارا دین گھر میں بیٹھے بیٹھے گزار دیتی ہیں نانی جان مرطاپے کی ایک اور وجہ گزا کا استعمال بھی ہے دہاتی لوگ سادہ خورا کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن گزاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں مرغن گزاؤں کا مطلب ہوتا ہے تیل یا گی میں دلی ہوئی گزائیں احمد کے ابا جان واقعی دہاتیوں کی صحت قابل رشک ہے قابل رشک من فخر کے قابل اس کی ایک وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں خالص غزائیں میسر ہیں میسر من دستیاب ہونا شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں حسن جب میں لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا ان کے گھروں کے سہن ہی نہیں تھے احمد کے ابا جان بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا مسئلہ نہیں امیر آدمی تو شہروں میں بھی بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں مگر عام اور غریب آدمی چھوٹے چھوٹے تنگوں تاریک مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں شہروں میں کئی کئی منزلہ امارات ہیں ان امارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہن سکتی یہی وجہ ہے کہ ایسے مقامات میں رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجائے ہوئے ہوتے ہیں مرجائے ہوئے یعنی کہ ان کی رنگت یلو ہوتی ہے مامو جان دہات کے زیادہ تار لوگ کھیتی باری کرتے ہیں کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کام ہے بلال میں نے سنا ہے کہ دہات میں کچھے مکان اور کچھے سڑکے ہوتی ہیں وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا مگر ایسا تو نہیں نانا جان ملال بیٹے آج سے کچھ عرصہ پہلے دہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو اب دہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں کچھے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں پختہ کا مطلب ہوتا ہے پکے پختہ مکانات پکے مکانات یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں پختہ مکانات یہاں پہ ہیں ہم لوگ پختہ مکانات بنا لیے ہیں دہات میں لوگوں کا جال دہات میں دہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے بہت سے بہت سے دہات میں بہت سے دہاتوں میں بجلی پہنچا دی گئی ہے موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے امانی جان میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارہانیں، سڑکیں اور ان پر دورنے والی گاریاں ہی گاریاں سچ پوچھو تو میرا تو دم ہی نکلنے لگا یہ گاؤں کی گاؤں کا منظر بیان کر رہی ہیں ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بڑے لہلہ آتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں تو ایسا ہی ہے نا عزیز طالبین ساتھیو اگر آپ میں سے جس جس نے گاؤں کی سیعت کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جہاں تک نظر دھرائیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور جہاں پہ سبزہ گرینری ہوتی ہے وہاں پہ تازہ اور فریش ہوا ہوتی ہے اکسیجن ملتی ہے ہمارے پیپرے کھلتے ہیں اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اس لیے آپ بھی گاؤں کی سیعت ضرور کیجئے اب ہم آگے پڑھتے ہیں حسن پوچھتا ہے پھوپا جان لوگ دہاز سے شہر کیوں جاتے ہیں تو احمد کے ابا جان دہاز میں کاروبار کے معاقعہ کم ہوتے ہیں لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا روح کرتے ہیں حسن آگے حسن کہتا ہے ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہے احمد کے امی جان بیٹا شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں وہاں کی زندگی بہت تیز ہے لوگ اپنے اپنے کام دندوں میں الجے ہوتے ہیں بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں نانا جان اب بتاتے ہیں بھئی دہاز کا اپنا رہن سین ہے اور شہروں کا اپنا دہاز کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے دہاز اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا حکومت اگر دہاز میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے تو اسی طرح دہاز میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں کو شہر کر شہر کا رخ نہ کرے اب احمد کے اباجان میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری دوشے سناتا ہوں اس نظم میں انہوں نے دہاز کے رہنے والے مہنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے وارے دہاد کے سادہ تمدن کی بہار وارے دہاد کے سادہ تمدن کی بہار سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دا منظر نگار دل یہ کہتا ہے فرا کے انجمن سہنے لگوں دل یہ کہتا ہے فرا کے انجمن سہنے لگوں شہر کی رنگینیاں چھوڑ دوں یہیں رہنے لگوں عزیز طالب علم ساتھیوں یہ تھی آپ کے سامنے عنوان سبق دہاتی اور شہری زندگی کی پرہائی اس کا مختصر خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا آپ اس کی پرہائی اچھی طرح سے کیجئے اور اس کے مشکل الفاظ کی مش کیجئے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو